موسیقی ساتھیوں شوتاؤں آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور میں آپ کو جو بات سنانے جا رہی ہوں اس کو محسوس کریں ہر گھر میں شبری کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں پتی کے لیے جوس بنایا اور جوس پینے سے پہلے ہی پتی کی آنکھ لگ گئی تھی نین ٹوٹی تب ایک گھنٹہ ہو چکا تھا پتنی کو لگا کہ اتنی دیر تک رکھا جوس کہیں خراب نہ ہو گیا ہو اس نے پہلے جرہ سا جوس چکھا اور جب لگا کہ سواد نہیں بگڑا ہے تو پتی کو پینے کے لیے دے دیا صویرے جب بچوں کے لیے ٹیفن بنایا تو سبجی چکھ کر دیکھ لی نمک مسالہ ٹھیک لگا تب کھانا پیک کر دیا سانے پر بیٹی کو سنترہ چھل کر دیا ایک ایک پرت کھول کر چیک کرنے کے بعد کہ کہیں کیڑے تو نہیں ہیں کھٹا تو نہیں ہیں سب دیکھ بھال کر جب سنتوشتی ہوئی تو بیٹی کو ایک ایک کر کے سنترے کی پھانکے کھانے کے لیے دے دی دہی کا رائطہ بناتے وقت لگا کہیں دہی کھٹا تو نہیں ہوا اور ایک چمج میں معمولی سالے کر چکھ لیا جی ہاں ایسا ہی تو کرتی ہیں گھر کی گرہنیا جب لگا کہ ہاں ٹھیک ہے اور تسلی ہو گئی تب دہی کا رائطہ بنایا اسی طرح ساسو ماں نے صبح کھیر خوب من بھر کھائی اور رات کو پھر مانگنے لگی تو جھٹ سے بہونے سنگی اور چکلی کی کہیں گرمی میں دن بھر کی بنی کھیر کھٹی نہ ہو گئی ہو بیٹے نے سینڈویچ کی فرمائش کی تو ککڑی چھیل کر ایک ٹکڑا کھال کر دیکھا کہ کہیں کڑوی تو نہیں ہے بریڈ کو سنگا چکھا پرانی تو نہیں ہے تو سنتوشت ہونے کے بعد ہی بیٹے کو گرمہ گرم سینڈویچ بنا کر کھلایا دودھ نہیں سبجی فل آدھی ایسی کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب سے پہلے چکھتے ہیں اور تب کسی کو پروستے ہیں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ہر ماں ہر بیوی ہر اسطری اپنے گھر والوں کے لیے شبری کی طرح ہی تو ہے جو جب تک خود سنتوشت نہیں ہو جاتی کسی کو کھانے کو نہیں دیتی ہے اور یہی کارن ہے کہ ہمارے گھر والے بے فکر ہو کر اس شبری کے چکے وہے کھانے کو کھا کر سوست اور سندر سرکشت محسوس کرتے ہیں ہمارے بھارتی پریوانوں کی ہر اسطری شبری کی طرح اپنے پریوار کا خیال رکھتی ہے اور گھر کے لوگ بھی اس شبری کے ان جھوٹے ویروں کو کھا کر ہی سکھی سرکشت سوست اور سنتوشت رہتے ہیں تو ہر محیلہ کو سمرپیت یہ پوسٹ آپ کو کیسی لگی آپ اوشے بتائیں اور ایک بار پھر سے لائک سبسکرائب اور شیئر کر کے جائیں دھنیواد اس کے ساتھ ہی پیڑ لگائیں پیڑ بچائیں پانی بھی بچائیں